دنیا کا وہ ملک اور سمندری ساحل جسے پاکستان نے پیسے دے کر خرید لیا وہ عورت کون تھی جس نے پاکستان کو یہ خریدنے میں مدد کی جانی مکمل کہانی آج کی اس ویڈیو میں دوستو دولت کتنی بڑی چیز ہے اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں وہ ملک جو دوسرے ملکوں سے اس بات پر جنگ لڑ لیتے ہیں کہ کہیں وہ ملک ہمارے علاقوں پر قبضہ نہ کر لے بعد میں وہی ملک اپنے علاقوں کو دوسرے ملک میں پیسوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں جی ہاں دوستو ایسے ایک نہیں بلکہ بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں جس میں کہ کسی ملک نے پیسوں کی خاطر اپنے ہی علاقوں کو بیچ ڈالا پاکستان نے بھی اسی طرح ایک ملک سے علاقہ خریدا وہ علاقہ اتنا اہم ہے کہ دشمن آج بھی اسے پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں وہ علاقہ کون سا ہے اور پاکستان نے اسے کس ملک سے خریدا تھا وہ اتنا خوبصورت علاقہ ہونے کے واوجود بیچنے کا کیا سبب بنا بات کرتے ہیں اس سمندری علاقے کی جو سے پاکستان نے خریدا ہے پاکستانی تاریخ کی دو بڑی کامیابیاں ہیں ایک پاکستان کا ایٹم بم بنا لینا دوسری بڑی کامیابی اس خوبصورت علاقے کو اپنے ملک کے ساتھ شامل کر لینا ہے جس پر انڈیا ایران اور برطانیہ کے بھی نظرے تھیں میں بات کر رہا ہوں گوادر اور اس کے خوبصورت ساحلوں کی پاکستان جب بنا تھا تو گوادر اور اس کے سامنے والا سمندری علاقہ اور اس کے خوبصورت مناظر پاکستان کے ساتھ شامل نہیں تھے یہ سارا حصہ امان کا تھا یعنی جب پاکستان بنا تھا تو امان کا بارڈر بھی پاکستان کے ساتھ لگتا تھا یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے جو کہ دنیا کی تمام بندرگاہوں سے بڑا علاقہ مانا جاتا ہے اور یہاں پر بڑے بڑے بحری جہاز بھی آ سکتے ہیں جب اس کی خبر ایران کو ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ جس علاقے کو ہم نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی وہ تمام سمندری علاقوں سے کتنا خوبصورت ہے ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت گوادر کو حاصل کر کے اسے ایران کا حصہ بنائیں گے اور گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے پورے سمندری علاقے پر حکومت کرے گا ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ سی اے اے کے ذریعے گوادر کو ایران میں شامل کرے گا لیکن تب ایران کو کیا پتا تھا کہ گوادر کو پاکستان نے خریدنے کا سوچ رکھا ہے اور ایسی تیاری کر رہا تھا جو کہ ایران نے کبھی سوچی نہ تھی ایران نے سی اے کے ذریعے امریکی حکومت سے مدد حاصل کی ایک طرف سے امریکہ کا دباؤ دوسری طرف یہ عورت گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے کی کوشش میں تھی ان کا نام وکارون عیسیٰ تھا یہ پاکستان کے ساتھویں وزیر آدم فیروز خان کی اہلیہ تھی انڈیا کو جب اس بات کا پتا چلا کہ پاکستان گوادر جیسے خوبصورت علاقے کو خریدنے کی کوشش میں ہے تو انڈیا بھی اس علاقے کو حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہو گئی انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ امان یہ علاقہ کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا میں شامل کر دے انڈیا نے پاکستان سے بھی زیادہ پیسے امان کو دینے کی پیش کش کی لیکن جب انڈیا کو پتا چل گیا کہ پاکستان یہ علاقہ لے اڑے گا تو اس نے اپنے دوست ممالک کی بھی مدد حاصل کی یوں آٹھ دسمبر انیسو اٹھاون کے سنہری دن پاکستان نے وہ کامیابی حاصل کی جو پاکستان بننے کے بعد ایک بڑی کامیابی تھی اس طرح گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا بہت ہی خوبصورت بندرگاہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئی گوادر کے آگے کا سمندری علاقہ جس پر امان کے بحری جہازوں نے لمبے عرصے تک حکومت کی تھی گوادر کے وہ لوگ جو امان کے شہری تھے گوادر کے جانے پر ایک ہی دن میں پاکستان کے ساتھ شامل ہو گئے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے میں کتنے خوش تھے اس پر میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں تاریخ بتاتی ہے کہ جس دن پہلی دفعہ گوادر میں پاکستان کا پرچم لہر آیا گیا اور گوادر پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے اہم ڈاکومنٹس دیے جانے تھے اس وقت جب پاکستانی ایک بڑی بوٹ پر گوادر کے علاقوں کے پاس پہنچے تو گوادر کے لوگوں نے پاکستان کا دل سے استقبال کیا گوادر کے جن لوگوں کا زیادہ وقت مچھلیوں پکڑنے میں ہی گزرتا تھا انہوں نے تو پاکستانیوں کا انوکہ استقبال کیا جب کشتی سمندر کے کنارے کے پاس پہنچے تو گوادر کے مچھےروں نے چار فٹ پانی کے اندر آ کر بوٹ کا استقبال کیا دوستو اس امید کے ساتھ کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اللہ حافظ